اسلامیات سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں جہاد ایک بڑا اہم طور پک ہے اب اس کے حوالے سے بچوں کی جن میں بہت ساری کنفیوزنز ہیں جن کی بنیاد پر وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اب وہ پانچ چھے بیسیکلی باتیں جو آپ کو بتانے والی ہیں پہلی چیز یہ کہ جہاد کا ٹاپک جب آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے تو جہاد اور قتال ان کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنا ہے جہاد ایک بڑی وسیع اور جامع چیز کا نام ہے ہر وہ کوشش جو اللہ کے راستے میں کی جائے کلم سے زبان سے پیسے کے ذریعے پھر اسلحے کے ذریعے قتال ان بہت ساری قسموں میں سے ایک ہے تو پہلے آپ نے پیپر میں اس کو ڈیفرینشیٹ کر کے آنا چاہیے اب کوئی بسکلی ڈیفرینس پتا ہونا چاہیے نمبر دو جہاد موجودہ دور میں قابل عمل ہے اور نہ صرف یہ کہ قابل عمل ہے بلکہ جس جس طریقے سے موجودہ دور میں برائیاں بڑھ رہی ہیں جہاد کے ایونیوز مزید بڑھتے جا رہے ہیں اس کی ضرورت مزید بڑھتی جا رہی ہے اخباروں میں لکھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے فہاشی پھیل رہی ہے جھوٹ بڑھ رہا ہے والدین کی نافرمانی بڑھ رہی ہے کفر بڑھ رہا ہے اللہ رب العجت کے احکامات کا مزاق اڑھایا جا رہا ہے سو منی ٹنگز تو جہاد کی ضرورت موجودہ دور میں بڑھتی جا رہی ہے نمبر تین کتال کون کر سکتا ہے اور جہاد کون کر سکتا ہے جہاد ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے یہ ہر ایک ہر ایک نے کرنا ہے اپنے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اللہ کے رستے پر آپ نے لوگوں کو بلانا ہے آپ نے انہیں برائی سے روکنا ہے انہیں کوشش کرنی ہے اللہ کے دین کے سر بلندی کی یہ ساروں پر فرض ہے جبکہ کتال جو ہے اس کا فیصلہ صرف اور صرف ریاست کرتی ہے یہ کسی فرض دیا کسی گروہ کے کرنے کا فیصلہ نہیں ہے نمبر چار کیا اسلام نے کچھ اصول دیئے ہیں بلکل اسلام نے اصول دیئے ہیں وہ کتال کے اصول جو ہیں وہ کتال کو شروع کرنے کے بھی ہیں کن کن صورتوں میں کتال جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے بات کیا جانا چاہیے کون کون سی تین چار آپشنز ہیں پھر اس کے بعد میں جیسے کہ دفاع میں کتال کیا جا سکتا ہے ظلم کے خلاف کیا جا سکتا ہے جب تبلیغ دین کے دوسرے راستے بند ہو جائیں فتنہ فساد کے لیے یہ وہ صورتیں ہیں جن میں کتال کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد میں کتال لاسٹ آپشن ہے یہ کبھی بھی فرسٹ آپشن نہیں ہے آپ نے اس راستے کو مسلمان ریاست بھی صرف اس صورت میں اختیار کر سکتی ہے جب تمام باقی راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں تمام آپشنز اس اشو کو ریزولف کرنے کی وہ بند ہو گئیں ہیں کسی انڈیویجول یا گروہ کا ڈسین نہیں ہے پھر کتال کی ڈسین تب لیا جائے گا جب کپسٹی ریاست کی ہے کتال کرنے کی وہ کتال کر سکتے ہیں ان کی اہلیت ہے اور پھر شروع کرنے کی بھی کچھ حصول ہیں اعلان جنگ ہوگا جتنے بھی آپ نے ان سے معاہدے کیوں ہیں وہ ختم کیے جائیں گے پھر دوران جنگ کرنے کے دوران کچھ حصول ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے بچوں کو نہیں مارنا عورتوں کو نہیں مارنا بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے دیکھا کتابوں میں تھی پھر کیرمیوں کے بھی اصول ہیں جنگ جب ختم ہو جائے گے پھر ان کے ساتھ اپنے کیسے کرنا ہے مختصرا یہ جو سمری ہے وہ یہ کہ جہاد ایک بڑی یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی ایک چیز کا نام ہے ایک بہت بڑا اس کا سکوپ ہے بہت بڑی اس کی ڈوین ہے یہ ہر دور میں قابل عمل رہا ہے اور قابل عمل رہے گا قطال بڑی مخصوص حالات میں کی جانے والی چیز ہے جس طرح اس طرح ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں قطال کی آپشنز کم ہو رہی ہیں جہاد کی آپشنز ریونیو بڑھ رہے ہیں یہ چیز آپ نے کلیریفائی کر کے آنے ہیں کیونکہ بچوں نے قطال اور جہاد کو مکس کیا ہوتا ہے